شاہ خوبر صاحب بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان کی پوزیشن اتنی کمزور امریکہ کے سامنے ہو چکی تھی کہ جیسے وہ ایک مداری بچہ جمہورہ سمجھ کے کسی کو ٹریٹ کرتا ہے تو شاید امریکہ پاکستان کو ایسے ٹریٹ کرتا رہا ہے اور اس نے یہ ازیوم کر لیا ہے کہ ہم جو بھی فیرست امریکہ پاکستان کے سامنے رکھے گا خواہشات کی پاکستان اس کے اوپر ایبسولیٹلی نوٹ نہیں کہے گا تو یہ جو حکومت ہے ابھی تین سالہ اس میں جیسے پرائیم نیسٹر نے ایبسولیٹلی نوٹ کہا ٹرم کے زمانے میں ٹرم نے ٹویٹ سکیم پاکستان کے خلاف اور پرائیم نیسٹر نے ٹویٹس کے ذریعے سے ہی اس کو موتوڑ جواب دیا تو یہ ابھی بھی ہم اسی طرح سے لیٹے ہوئے لگ رہے ہیں یا اب ہم تھوڑی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اب ہم اپنی ملی حمیت کو برقرار رکھیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ایک خود مختار اور ایک سوبرن کنٹری ہے اور اس طرح سے ڈیٹیشنز جو ہے وہ نینی بھی نہیں چاہیئے لیکن ماضی میں جیسے اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ہم نے ان کی من و من تمام باتیں جو ہیں وہ ٹیلی فون کال پر مان لیں حالانکہ اس کو اگر تھوڑا سا اگر آپ ریزیسٹ کرتے تو وہ جو ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں ان ویسے کافی چیزیں آپ جو ہیں وہ ان سے وہ بھی کر سکتے تھے فورگو بھی کروا سکتے تھے لیکن ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ انٹرنیشنل بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ریمارکس یا کچھ الفاظ جو ہیں وہ بڑے انمانی رکھنے ہیں جہاں تک ایپسولوٹری نوٹ کا تعلق ہے یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ایک جو ان کو انٹرویو کر رہا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ اگر آپ سے انہوں نے ائر سپیس مانگی یا آپ سے ہوائی اٹھے مانگے امریکنز نے افرانستان کی اگینسٹ تو اس پہ پرائم نیسٹر نے کہا تھا کہ ایپسولوٹری نوٹ وہ کوئی امریکہ کی طرف سے ان کو کوئی کہا نہیں گیا تھا یا ڈکٹیشن نہیں دی گئی تھی انہوں نے ایک اس تناظر میں وہ بات کہہ دی تھی لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں جب ڈپرومیٹک لیول کی اوپر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اپنے بہت سارے تحفظات کے باوجود بھی ایک ڈپرومیٹک لینگویج یوز کرتے ہیں آپ بلکل چیزوں کو جو ہے وہ کلوز نہیں کر دیتے وہ کہتے ہیں نا کہ شرٹ تک کلوز بھی آئند ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے ہمیں جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف طاقتوں سے جو ہے ان کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہمیں ان کے اوپن نیس جو ہے وہ ضرور سامنے رکھنی چاہیے جی جنرل صاحب مشرف صاحب کے زمانے میں لوگوں کو دیا تو گیا امریکہ کو اور لوگوں کو پکڑا بھی گیا امریکہ کے کہنے پر اور یہ بھی کہا جاتا ہے عبدالقدیل صاحب کے حوالے سے کہ ایک سی ون تھرٹی تیارہ جو ہے وہ بالکل تیار کھڑا تھا اور پرویز مشرف صاحب نے ان کو بٹھانا تھا لیکن اس میں مضامت آگئی جیسے جمالی صاحب کے پہلے ہم نے سنوائی گفتگو تو یہ ایک تاثر تو مشرف صاحب کے دور کے بارے میں ہے دیکھیں یہ تاثر ہے اور پاکستان کی پوری تاریخ ایسی نہیں رہی جہاں ہم نے از اوہرن سٹیٹ امریکن پریشر بالخصوص اور ویسٹرن بالعموم کے آگے کوئی بڑی ریزیسٹنس دکھائی ہو یا بڑا ایک دو ٹوک یا واضح پوزیشن لی ہو لیکن ابھی آپ دیکھیں جو ابی شاہ خاور صاحب بھی بات کر رہے ہیں I have due respect for his views and naturally he is entitled to what he is saying دیکھیں ہم جب کوئی سٹینڈ لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ نون ڈیپلومیٹک ہے ہمیں تمام دروازے کھلے رکھنے چاہیے ہمیں اس طرح کے انوامٹ نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے اور کبھی ہم کہتے ہیں جی کہ مومن ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے زبائی پھر آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں تو یہ دنیا آپ کو کہیں سے بھی گزرنے نہیں دیتی لیکن یقینا پریزن مشرف کے دور کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو اب ہائنڈ سائٹ سے ان میں بہت بڑے کمزوریاں نظر آتی ہیں جو نہ ہوتی تو شاید بہت بہتر ہوتا آج کی حکومت میں سمجھتا ہوں جو ہماری فورین پالیسی کے اعتبار سے بالخصوص وہ جو ایک انریالسٹیک ایم مورل دباؤ ڈالا جا رہا ہے اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے ائر سپیس کے استعمال کے لیے پروویجن آپ بیسز کے لیے اب یہ دنیا بہت کڑکڑ ادھر ادھر کر رہی ہے کہ جی نہیں انہوں نے تو بیسز مانگے ہی نہیں well the reality is کہ انہوں نے بیسز مانگے ہم سے اور وہ موجودہ لیڈرشپ نے military and political لیڈرشپ نے مل کے جو فیصلہ کیا ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم اس طرح کا کوئی تعاون نہیں کریں گے and let's give credit to prime minister دا پاکستان کہ وہ جنگ کی صورت میں کسی کے بھی شریک نہیں بننا چاہتے ان کا یہ بڑا دو ٹوک موقف ہے کہ ہم امن کے لیے ہر طرح کا تعاون کریں گے جنگ کے لیے یا کوئرشن کے انڈر ہم کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے جس طرح نیاتے افغانوں کو ابھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب وہ وہاں بیس سال اپنی تمام options exercise کر چکے ہیں تو over the horizon operation یا bases مانگ کے کیونکہ ان آٹھ پڑوسیوں چھے پڑوسیوں میں سے ان کو کوئی بھی entertain نہیں کرنا چاہتا ان کو ایک ہی weak link نظر آتا ہے پاکستان چائنا رشاہ ایران سنٹرلیشن سٹیٹس ان کا کوئی دباؤ پر داست کرنے کو تیار نہیں ہے over the horizon operation کے لیے یا bases دینے کے لیے جبکہ ان کے پاس قطر میں ایک بہت بڑا base ہے اور ان کے پاس ایک option موجود ہے وہ وہاں سے strikes undertake کر سکتے ہیں air refueling کے facility ان کے پاس ہے ان کے پاس long range strategic bombers ہیں مجھے یہ سارا کام وہاں سے کر سکتے ہیں لیکن دباؤ پاکستان پر یہ ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے کوئی شرط ایسی مان جائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے افغانوں اور پاکستان کے لیے ایک ایسی درار ڈال دی جائے کہ یہ کبھی مطمئن پڑوسی کے طور پر کبھی ایک cooperative پڑوسی کے طور پر آپس میں مل کر زندہ نہ رہ سکیں مقصد درار ڈالنا ہے مقصد strike کرنا افغانستان میں نہیں ہے جیسے میں نے کہا ان کے strategic bombers قطر سے آرام سے take off کر کے اور افغانستان میں جتنی بمباری چاہیں وہ کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی ایسا distance نہیں ہے جس کو وہ عبور نہیں کر سکتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ائر کرافٹ کیریئر کا راستہ بھی شاید ائر سپیس پاکستان کی ہو جبکہ وہ 62000 فیٹ پہ فلائی کرتے ہیں نہ ہمارا کوئی جہاز نہ ہمارا مسائل نہ ہمارا کوئی ریڈار ان کو وہاں دیکھ سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ وہ کروانا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ایک عدم تحفظ کی ایک غیر یقینی کیفیت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ایسا بیج بونا چاہتے ہیں جس میں یہ دو قومیں کبھی ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کریں اور بز اعتمادی کے فضاء قائم ہو جائے ورنہ ان کے پاس اور آپشنز موجود ہیں مبیر صاحب مشرف صاحب کا زمانہ پھر اس کے بعد جب زرداری صاحب کا زمانہ آیا تو باب وڈ ورڈ ایک بڑا نمائی امریکی صحافی ہے اس نے کتاب لکھی وار آف اوباما اس میں وہ لکھتا ہے کہ زرداری صاحب نے بطور صدر امریکہ سے کہا تھا کہ تمہارے ڈرون حملوں سے ہمارے ٹرائبل ایریا میں جو لوگ مرتے ہیں مرتے رہے ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر امریکہ خوش ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے تو یہ تو کئی پھر حکمران ہیں ان پر الزام تو لگتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا امریکہ کے سامنے یہ ہمارے حکمران کیا کرتے رہے ہیں ہمارے حکمران کیا کرتے رہے ہیں میں کسی کو ڈیفرنڈ کرنا نہیں چاہتا نہ کرنا چاہیے مجھے مشرف پر اسرف سارا الزام لگا کے مطمئن نہیں ہونا چاہیے بہت کچھ ہوا ہے ایپسولوٹی ناوٹ کی جو بات ہے اس انٹرویو کو چلانے کے آگے یا شاید بعد میں ایک تذیہ نشر کیا گیا تھا خاتون پاکستان میں نون ہے امریکن ہے اس تذیہ میں جو ہمارے وزیراعظم کے لیے لفظ استعمال کیا گئے تھے وہ سب کے سامنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جن سے بات کرنی ہوتی ہے ان سے بات کر رہے ہیں یہ تو میر آف اسلام آباد ہے مجھے یقین ان اس جن دکھ ہوا تھا میں کوئی امران خان کا حامی نہیں ہوں لیکن جب امریکیوں نے اسے ایک میر آف اسلام آباد کہا تو مجھے اچھا نہیں لگا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سارے سکورٹی اداروں پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے ہماری فوج پر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ ایک قومی فوج کا روح ادا کریں اس وقت میں نے ایک بار لکھا تھا کہیں کہ پاکستان کو سفارت کاری کے قدیر خان کی ضرورت ہے آج مجھے لگتا ہے کہ وہ بات غلط نہیں ہے چین ہمارا دوست تھا ہم نے اس کے ساتھ بگاڑی ہم نے امریکہ کو صرف absolutely not تو کہہ دیا لیکن امریکہ کیا سمجھتا ہے اور کس اداروں کو کیا اہمیت دیتا ہے اور پاکستان اچھا اس نظر نہیں آتا یہ جو رسی ڈی ممالک تھے ایران ترکی اور پاکستان ایک زمانے میں امریکہ کے تحادی تھے جب وہ تحادی بنے تھے سیٹوں میں سیٹوں میں خاص طور پر دسکت ہوئے تھے تو زفراللہ خان دسر کر آئے تھے اور کیبنٹ سے اجازت بعد میں لی گئی تھی یعنی یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کیوں ہوتا رہا ہے ہم پینٹاگون کے زیادہ قریب رہے ہیں اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ سکوٹی لحاظ سے ہم پاکستان کی انگلی مرور سکتے ہیں اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمیں جھٹنا چاہیے جم کے کھڑا ہونا چاہیے امریکہ کا یہ خواب چکنا چور کرنا چاہیے کہ پاکستان کا وزیراعظم صرف اسلام آباد کا میر ہوتا ہے اور ہم جو کہ تاریخ کے صحیح رخ پر تھے چین ایک امرجنگ پاور ہے خطے کی روس بھی وہی چاہتا ہے چین بھی وہی چاہتا ہے شنگاری کانفرنس کے ملک وہ چاہتے ہیں جسے میں نے آر سی ڈی کہا وہ ای سی او ہے ای سی او میں پاکستان بھی ہے اب ان تین ممالک کے علاوہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی ہے ایک نئی حقیقت یہاں امرج کر رہی ہے ہم اس حقیقت کی طرف کیسے جا سکتے ہیں لازمی نہیں کہ امریکہ سے لڑائی لیں یہی تو سفارتکاری ہے اسی کو تو میں کہتا ہوں کہ سفارتکاری کے عبدالقدیر خان کی ضرورت ہے جو آؤٹ آف ڈی باکس چاہ کے کوئی کام کرے آؤٹ آف ڈی باکس میں نہیں اسی ہے کہ وہ تو کیا کہ پلٹ میرے پاس وقت ختم ہوگا لیکن آپ نے اتنی خوبصورت بات کر دیا کہ میرے خال اسی پنچنگ لائن پر پروگرام کو خاتم کرنا چاہیے عبدالقدیر خان صاحب سے پروگرام شروع ہوا انہی کے نام پر ختم کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی سفارتکاری میں بھی ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان چاہیے جیسے انہوں نے ایک نو زائدہ ملک کو جس ملک کو بنے ہوئے ابھی صرف بائیسیت تئیس سال ہوئے تھے اس کو آٹھ سال کی قلیل وقت کے اندر ایٹمی صلاحیت بننے کے قابل بنا دیا تھا اور آؤٹ آف ڈی باکس طریقے سے جا کے ہم ہمارے وسائل اس وقت اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس صلاحیت تک پہنچ سکتے لیکن ہم پہنچ گئے آج سفارتکاری میں بھی کوئی عبدالقدیر خان کی صلاحیتوں کا حامل شخص جائی ہے